اور تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کو قرب قرار دے دیا شفقت محمود نے الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ امیر جی یو آئی فے نے ڈی آئی خان میں پاک فارس کے شہدہ کی چھ سو کنال زمین اپنے نام قرار رکھی ہے تحقیقات کی جائیں مزید افصال جانی ہے آریف سید کس رپورٹ تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کو بھی نشانے پر رکھ لیا اسلام آباد میں پریز کانفرنس کے دوران شفقت محمود امیر جی یو آئی فے پر الزامات کی بارش کر دی تحریک انصاف کے رینما شفقت محمود کا کہنا تھا کہ جو شخص کشمیر کے حوالے سے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے اس کی اپنی ذات پر کرپشن کے الزامات ہیں مولانا فضل الرحمان دس سال سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن ہیں لیکن عالمی برادری کے سامنے کشمیر کیس پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے پارلیمنٹ کی جو کشمیر کمیٹی ہے اس کا سربراہ ایک ایسا شخص ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو پبلک کے نوٹس میں لانا یا دنیا کی نظروں میں اجاگر کرنا وہ ہمیں کے ہی نظر نہیں آتا شفقت محمود نے مطالبہ کیا کہ جمعیت علماء اسلام فیک امیر کے اساسوں کی تحقیقات کی جائیں کیمروین فیاد حسین کے ساتھ عارف سید کیپیٹل ٹی وی اسلام آباد